حبل کے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ایک مثال سے سمجھایا فرمایا کہ شخص سفر میں تھا اور اس کے ساتھ اس کی سواری بھی تھی سواری پر اس کا سازو سامان بھی تھا تو راستے میں گرمی کی شدت ہوئی دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سواری باندھ کے خود سونے لگا جب اٹھا تو کیا دیکھا سواری نہیں ہے اس سواری نہیں ہے تو اس کے اوپر سازو سامان تھا وہ بھی نہیں ہے نہ پینے کا پانی نہ کھانے کا کچھ اور دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں سہرا کا سفر تھا تو وہ دائیں بائیں بھاگا اور اوٹنی کو ڈھومنے لگا لیکن اوٹنی دستیاب نہیں ہو پائی تو واپس آکے اس درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کیا ہوئے لگا ظاہرہ یہاں کوئی دوسرا میرے علاوہ ہے نہیں تنہا ہوں اور کوئی آبادی نظر آنی رہی اور پانی بھی سامان بھی اوٹنی پر ہے نہ سفر کرنے کے قابل نہ کچھ کھانے پینے کا میسر تو اب ریت کو تو کھا نہیں سکتا تو اب موت ہی موت ہے تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا اسی یقین ہو گیا کہ بھوک مجھے آج نہیں تو کل ماز دے گی تو وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھوڑی جرے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے اوٹنی ماز ساز و سامان پاس کھڑی ہے وہ اوٹنی جو اس کی زندگی کی دلیل تھی جس پر اس کا سامان تھا پانی تھا ضروریات تھی وہ اس کے پاس آ کے کھڑی ہے تو پھر جو پھر اس کی کیفیت ہوئی اوٹنی کیا ملی زندگی مل گئی تو اس نے کہا اللہمہ انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں کہنا یہ تھا کہ تُو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں لیکن اس قدر خوشی ہوئی کہ مسررت سے خوشی سے درگ گیا اور اس کی زبان بل کھا گئی کہنا یہ تھا تُو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن زبان اس قدر بل کھا گئی مسررتوں کا حجوم اتنا تھا وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب تو اس نے کہا اللہم آنتا ربی وانہ عبدوں کا یہ کہنا تھا اس نے کہا آنتا عبدی وانہ عبدوں کا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب حضور نے اس مثال کو بیان کرنے کے بعد فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشیوں سے درگ گیا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے تو خوشی سے اس نے کہنا اور تھا اور کہہ اور دیا تو فرمایا کہ اس کو کتنی خوشی ہوئی صحابہ نیرس کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی دہلیس پہ واپس آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کوئی آئے تو سیئے اس کی چوکٹتے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو آئیے اپنے مند کے اندھیرے دور کریں اور سچی توبہ کریں صاحبو یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی آپ کو اور مجھے یقینا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنی سانسیں باقی زندہ رہنے والے ہیں ماہ و سال کی گنتی ہمارے علم میں نہیں ہے پچھلی زندگی تو ہماری ہماری نظر میں ہے کہ اتنے سال گزرے اتنے بدیوں میں اتنے نیکیوں میں اپنا حساب کرو ماضی کا حساب لگاؤ ہاس ابو قبل ان تو ہاس ابو اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے ایسا نہ ہو کہ جب حساب ہو تو پھر پشتا ہوا ہائے یہ تو سب کچھ لٹ گیا لیکن آج میرے اور آپ کے اختیار میں ہے ماہ قبل کو آنسوں سے سچی توبہ سے دھویا جا سکتا ہے اور جو زندگی کی سانسیں میسر ہیں جو گھڑیاں موجود ہیں ان کو اللہ کی یاد میں گزارنے کا پکہ آزم کیا جا سکتا ہے تاکہ زندگی کو یاد الہی میں بشر کیا جائے خدا فراموشی کے عذاب سے نکلا جائے تاکہ خود فراموشی کی تکلیف سے بچیں اور خدا شناسی سے خود شناسی کے منزل پائیں اللہ میری اور آپ کی مغفت فرمائے اور ہمارے سغائے اور قبائے گناہ معاف کریں